آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں چکن بریانی کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی اور بہت ہی آسان ریسپی جو جھٹ پٹ بن جاتی ہے آپ اس چکن بریانی کو ایک بار بنائیں گے اور اس کے بعد بار بار بنا کے کھائیں گے یہ آپ کو اتنی پسند آئے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسلام علیکم ایوریون ڈیس ایز می آسی ایلین ڈیور واشنگ می یوٹیوب چینل مائیدہ کی چینل ان بلوگز آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں چکن بریانی کی نیو ریسپی اور یہ بریانی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپیز میں سے ایک ہے تو آئیے دیکھیں چکن بریانی بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے اور کس کونٹیٹی میں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چاول اور چاول یہاں پر لیا ہے میں نے ٹو کیجی جی ہاں آج میں دو کلو چاولوں کی بریانی بنا رہی ہوں اور یہاں پر جو چاول لیا ہے اس کا نام ہے سیلا چاول بریانی کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے چکن ٹو کیجی یہاں پر لیا ہے میں نے گرم مسالے کے دو بڑے چمچ یعنی کے کھانے والے چمچ لیا ہے اور اس میں جائفل جاویتری اور تیز پات کے پتے ڈال کر اپیس لیا تھا اور اس کے علاوہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے زیرہ اور زیرہ یہاں پر لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اور دھنیا پاودر یعنی کے موٹا موٹا کرش کیا ہوا لیا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون چلی فلیکس لیا ہے ٹری ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر لیا ہے سیون ٹیبل سپون اور نمک لیا ہے یہاں پر میں نے سکس ٹیبل سپون آپ کم یا زیادہ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پیالی دہی ڈال دیا ہے اور تمام سپائسیز بھی ڈال دیئے ہیں اور اب ان کو ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا چکن جو ہے اس کو مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم چکن کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے یہاں پر میں ایک سے ڈیڑ کپ آئل لے رہی ہوں آئل کو گرم ہونے دیں گے اور جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اور جیسے ہی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے پیاز بھی ڈال دیا ہے اور پیازوں کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیازوں کا کلر چینج ہو جائے پیازوں کا یہاں پر کلر بلکل چینج ہو چکا ہے ہم نے ان کو ڈاک براؤن یا لائٹ براؤن نہیں کرنا اور یہاں پر میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ہیں تقریباً 700 گرام اور ٹیمارٹروں کو تھوڑا سوفٹ ہونے دیں گے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں تو میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور چکن کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھونیں گے یا فرائے کریں گے اسی مسالے میں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دس عدد ثابت ہری مرچیں اور ہری مرچیں ڈالنے کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہرا پدینہ اور ہرا دھنیا ساتھی چار سے پانچ عدد کٹے ہوئے لیمن بھی ڈال دیں گے برینی کے لیے مسالہ تو ریڈی ہو چکا ہے اب چاولوں کو بائل کر لیتے ہیں چاولوں کو بائل کرنے کے لیے یہاں پر لیا ہے میں نے حسبے ضرورت پانی اور پانی میں یہاں پر میں فور ٹیبل سپون آئل کے ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد یہاں پر میں فور ٹیبل سپون سرکے کے ڈال کر رہی ہوں ثابت گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے جس میں بڑی علائچی ہے لانگ ہے اور زیرہ ہے اس کے علاوہ بادیان کے پھول ہیں اٹھ ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے آٹھ سے دس ثابوت ہری مرچے ڈال دیں گے اس سے چاولوں میں خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے پانی بائل ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور چاولوں کو بائل کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بہت اچھے سے بائل ہو چکے ہیں تقریباً 90% تک گل چکے ہیں ہمیں اتنے ہی چاول چاہیے گلے ہوئے اور یہاں پر اب ہم چاولوں کو نکال لیتے ہیں الگ سے برتن میں یا کسی بھی باسکٹ میں نکال لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چاولوں کی لیئر اچھے سے لگا دی ہے آج ہم دو لیئرز لگائیں گے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا ہے ایسی ہی آپ نے کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر اورنج فوڈ کلر جو ہے وہ ڈال دینا ہے فوڈ کلر ڈالنے کے بعد مسالے کی لیئر لگا دیں گے اور جتنا بھی ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ سارے کا سارا چاولوں کے اوپر ڈال دیں گے آج ہم ٹو لیئر والی بریانی بنا رہے ہیں جسٹ ایک چاولوں کی لیئر نیچے لگائی ہے دیکھیں میں نے سارا مسالہ ڈال دیا اور اب اس کے اوپر سے دوبارہ سے چاولوں کی لیئر لگانی ہے ہم نے اور اچھے سے مسالے کو ڈھانپ دینا ہے چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد یہاں پر ہم اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے اور یہ اپنے حسبے ضرورت ہی لینا ہے تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون اورنج فوڈ کلر لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ییلو فوڈ کلر یہ دونوں کلر بریانی میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے دونوں کلر لے لیے ہیں تھوڑا سا آئل پھر اوپر سے ڈالیں گے اور اس کے بعد بریانی کو بیس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے آپ بریانی کی شکل دیکھیں اور کشبو تو بہت ہی زبردست آ رہی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تک کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ